بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوزار اکیس کی ٹاپ ٹین ملٹری لسٹ کے بعد دنیا برکی ملٹری کے متعلق ایک اور انٹرنیشنل ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ ریپورٹ دنیا کے ان ممالک کی ہے جن کی طرف سے سب سے زیادہ اصلہ خریدا گیا اس ریپورٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کون سا ملک کہاں کھڑا ہے کس ملک نے اپنی فوج کے لیے سب سے زیادہ اصلہ خریدا اور کس ملک نے سب سے کم اور خاص کر پاکستان کو اس حوالے سے کون سا نمبر دیا گیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں عالمی امن پر کام کرنے والے ایک ادارے کی طرف سے ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے یہ ریپورٹ ہتھیاروں کی حرید و فروہت کے حوالے سے ہے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور بارد بھی بڑے حریداروں میں شامل ہیں عالمی امن پر تحقیق کرنے والے اس ادارے سپری نے اپنی تالہ ترین ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اور بارد ہتھیاروں کے سب سے بڑے حریداروں میں شامل ہیں گزشتہ پانچ برسوں کے دوران دنیا میں درامت کیے جانے والی ہتھیاروں میں سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ نے فروہت کیے ہیں امریکہ نے سب سے زیادہ ہتھیار مشرق وستہ کے مالک کو فروہت کیے ہیں انٹرنیشنل ادار سپری کی رپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک پوری دنیا میں اصلے کی فروحت کا رجحان کم دکھائی دیا ہے جبکہ پاکستان، بارت، اسٹریلیا، چین، سعودی عرب، قطر اور جنوبی کوریا اصلہ درامت کرنے والے بڑے مالک میں شامل ہوئے اس رپورٹ کے مطابق ایشیا میں سب سے زیادہ اصلہ درامت ہوا یہ ہتہ سب سے زیادہ ہتھیاروں کی درامت کرنے والا ہتہ تھا دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک اس ہتے میں آرمی ہتھیاروں کا 42 فیصد درامت کیا گیا اس رپورٹ کے مطابق اس ہتے میں سب سے زیادہ ہتھیاروں کی درامت کی وجہ یہ بتائی گی ہے کہ چین کے بہت سے ممالک کے ساتھ حالات خراب ہیں سعودی عرب نے سب سے زیادہ اسکری سادہ سمان خریدا اس رپورٹ کے حوالے سے بارت دنیا بر میں دوسرے نمبر پر ہے جس نے دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک سب سے زیادہ ہتھیار خریدے سپری کی اس رپورٹ کے مطابق رشتہ پانچ برسوں کے دران فرنٹ ہونے والی ہتھیاروں کا 12 فیصد صرف سعودی عرب نے خریدا 65 فیصد سعودی عرب نے اسلہ امریکہ سے خریدا 2011 سے 2015 کے مقابلے میں ان پانچ سالوں میں مشرقی وسطہ ممالک میں اسلہ درامت 20 فیصد بڑھا اسلے کا سب سے زیادہ خریدہ سعودی عرب رہا جبکہ قطر کے ہتھیاروں کی خریداری 360 فیصد کی اضافے کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ گئی ہے 2016 سے لے کے 2020 تک پوری دنیا میں جتنے ہتھیار فروہد ہوئے ہیں اس کا 37 فیصد امریکہ نے فروہد کیا ہے ریپورٹ کے مطابق جتنے ہتھیار امریکہ نے فروہد کیے ہیں ان کا نصف مشرقی وسطہ کے ممالک کو فروہد کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے اگر اس ریپورٹ میں دیکھا جائے پاکستان کے طرف سے کیے گئے پچھلے پانچ سالوں کے موہدوں کے مطابق پاکستان ان ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جانب سے بہت سے ایسے ہتھیار بھی درامت کرنے کے موہدے ہیں جن کو منظر عام پر نہیں لائے گیا ان کو حفیہ ہی رکھا گیا ہے اور اگر ان موہدوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو پاکستان ان پانچ ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدے ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے پاکستان آرمی ٹاپ ٹین کی لیپس میں بھی شامل ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان آرمی کا نمبر سکسٹین تھا پاکستان آرمی کا ٹاپ ٹین میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے بہت سے ہتھیار ایسے بھی خریدے گئے ہیں جن کو دنیا سے خفیہ رکھا گیا اس وعنی سے پاکستان آرمی ٹاپ ٹین میں شامل ہوئی اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے ستر فیصد اسلحہ چینہ سے حریدہ ہے اس کے بعد ترکی اور اس کے بعد روس اور امریکہ کا نمبر ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس ہتے کا بتیس فیصد ہتھیاروں کا حریدار پاکستان ہے اور ایشیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک بھارت ہے یعنی جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان ہی دو ایسے ممالک ہیں جن کی جانب سے اپنی آرمی پر سب سے زیادہ رقم خرچ کی جا رہی ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ